محمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بات فعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اخدتم من لسانی یفقہ قولی رب یسر ولا تو اصر و تمم بالخیر سورة الممتہنہ کی اس چھے آیات ہم نے پڑھ لی تھی آج ہماری نمبر سات سے تیرہ تک یعنی سورت کے اند تک پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اصا اللہ ہو اصا کا مطلب ہوتا ہے شاید کہ قریب ہے ہو سکتا ہے اللہ ہو کہ اللہ تعالیٰ این یج آلہ کہ وہ پیدا کر دے وہ بنا دے بینکم تمہارے درمیان وبین اللہ وینہ اور ان لوگوں کے درمیان آدائی تم وہی عدو سے ہے یہ لفظ عدو دشمن کو کہتے ہیں آدائی تم جن سے دشمنی رکھتے ہو تم آدائی تم کے دشمنی رکھتے ہو تم منہم ان سے کیا بنا دے کیا پیدا کر دے مودہ دوستی محبت مودت واللہ قدیر اور اللہ تو قادر ہے ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت حاطب بن ابی بلتہ سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اہل مکہ کو خط لکھ دیا فتح مکہ سے پہلے کہ مسلمان مکہ پہ چڑھائی کرنے والے ہیں تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے کافی تنبیح کی مسلمانوں کو پہلی چھی آیات جو ہم نے پڑھی ہیں اور تم سے کہا کہ تم ان لوگوں سے محبت کرتے ہو جنہوں نے تمہیں نکال دیا مکہ سے اور ظاہر ہے اولاد کی محبت اور اپنی رشتوں کی محبت میں تم نے ایسا کیا تو اللہ یہاں پہ کوئی ایک فیوچر کی بات بتا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ کوئی ایسی صورتحال پیدا کر دے کہ تمہارے اور ان کے درمیان جو دشمنی ہے دوستی میں بدل جائے اللہ تو اس چیز پہ بھی قادر ہے اللہ بہت بخشنے والا رحم کرنے والا ہے ظاہر ہے اگر وہ ایمان لے آئیں گے تو وہ تمہارے بھائی بن جائیں گے سورہ توبہ کی آیت گیارہ میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنْ تَعْبُوا وَعَقَامُ السَّلَاةَ وَعَاتَوُ الزَّقَاتَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينَ اگر وہ توبہ کر لیں نماز قائم کریں زکاة دیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور یہ بات کوئی زیادہ دور بھی نہیں تھی اور یہ آیات جو نازل ہوئے ہیں یہ فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئے جو کہ آٹھ ہجری میں ہوا اور اس سے ہی اگلے سال مکہ فتح ہو گیا مکہ فتح ہونے کے بعد اگلے سال نو ہجری میں سورہ توبہ میں اللہ تعالی نے مشرقین عرب کو چار مہینے کا ایک الٹی میٹم دیا اور کہا کہ یا تو ایمان لے ہو یا تم سب قتل کر دی جاؤ گے اور اس کے نتیجے میں سب لوگ مسلمان ہو کر اسلامی بھائی چارے میں شامل ہو گئے تو اس آیت میں بھی دوستی اور محبت کے جس رشتے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ان کے درمیان ایک سال میں بننے والا تھا اس میں ایک اللہ تعالی نے ایک پیشین گوئی کر دی ہے وَاللَّهُ قَدِیر وَاللَّهُ عَفُورُ الرَّحِيم لَا يَنْحَاكُمُ الَّذِينَ عَنِ الَّذِينَ نہیں منع کرتا تمہیں اللہ تعالی ان لوگوں سے نَحَا ہوتا ہے نَحَا يَنْحَا منع کرنا جیسے عَمْرِ بِالْمَعْرُوفَ وَنَحِي عَنِ الْمُنْكَر ہوتا ہے نا نہیں منع کرنا روکنا منکر سے نَحِي عَنِ الْمُنْكَر تو یہ وہی لفظ ہے يَنْحَا لا يَنْحَا نہیں وہ منع کرتا کم تمہیں کون اللہ ہو اللہ عَنِ الَّذِينَ ان لوگوں سے جو لم يقاتلوكم جو نہیں لڑتے تم سے قَاتَ لَا يُقَاتِلُو لڑنا ہوتا ہے فِدِّينِ دین کے بارے میں وَلَمْ يُخُرِجُوكُمْ اور نہیں انہوں نے نکالا تمہیں من دیاریکم تمہارے گھروں سے ان تبرروہم یہ کہ تم بھلائی کرو ہم ان سے وَتُقْسِدُو اور تم انصاف کرو إِلَيْهِمْ ان کی طرف اِنَّ اللَّهَ بِشَكَ اللَّهِ تَعْلَى يُحِبُّ الْمُقْسِدِينَ محبت رکھتا ہے انصاف کرنے والوں سے لَا يَنْحَاكُمُ الَّذِينَ عَنِ الَّذِينَ اللہ تمہیں نہیں روکتا ان لوگوں سے جنہوں نے دین کے معاملے میں تم سے کوئی جنگ نہیں کی تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا ان کے ساتھ بھلائی کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا اور انصاف کرنے سے نہیں روکتا بلکہ وَتُقْسِدُوِ الَّيْهِمْ تم ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو کن لوگوں سے کن کافروں سے جو غیر حربی ہیں ایک حربی کافر ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کی جنگ ہوتی ہے دشمنی ہوتی ہے کچھ ایسے کافر ہیں جو نہ آپ کو کچھ کہتے ہیں نہ آپ ان کو کچھ کہتے ہیں انہیں غیر حربی کہا جاتے ہیں تو غیر حربی کافروں کے ساتھ چونکہ تمہاری جنگ نہیں ہے تم لوگوں کو مکہ سے نکالنے میں بھی ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے نہ ہی انہوں نے تمہارے خلاف تمہارے دشمنوں کی کبھی کوئی مدد کی ہے ایسی لوگوں کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا احسان کرنا اس میں کوئی حرج نہیں ہے ایسی لوگوں کے ساتھ دنیاوی معاملات کے حوالے سے عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے کرو ہاں البتہ دلی دوستی کا رشتہ ولایت کا رشتہ قلبی محبت کا تعلق ان کے ساتھ بھی نہیں ہونا ستا ہے بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے کن لوگوں سے اللہ منع کرتا ہے تمہیں پھر ان سے تو منع نہیں کرتا پھر منع کن سے کرتا ہے بے شک وہ منع کرتا ہے تمہیں کون اللہ ہو اللہ ان اللہ دینہ ان لوگوں سے قاتلوکم جو لڑیں تم سے فی الدینی دین کے بارے میں دین کے معاملے میں دین کے معاملے میں جو تم سے جنگ کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے سے ان لوگوں کے ساتھ محبتیں محبت کی پینگیں بٹھانے سے اللہ تمہیں منع کرتا ہے وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ اور جنہوں نے نکال دیا تمہیں تمہارے گھروں سے اَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِیَارِكُمْ وَزَاہَرُوْا اور انہوں نے مدد کی عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ تمہیں نکالنے پر زاہرُوْا اور انہوں نے مدد کی عَلَىٰ اِخْرَاجِكُمْ تمہارے نکالنے پر ان لوگوں کے معاملے میں اللہ تمہیں منع کرتا ہے ان تولوہم یہ کہ تم دوستی کرو ان سے ولی کون ہوتا ہے دوست ہوتا ہے نا تو تولو تولو دوستی کرو ہم ان سے وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ اور جو کوئی دوستی رکھے گا ان سے فَأُلَائِكَهُمْ ظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں یعنی جو لوگ پھر ایسے ہربی کافروں کے ساتھ محبت اور دوستی کے تعلقات رکھیں گے وہ لوگ ظالم ہیں اس کے علاوہ جن جو لوگ جن کا کوئی جنگ سے تعلق نہیں ہے جیسے ایک ام المومنین کون تھی ان کی والدہ آئی ان سے ملنے ان کا نام میرے ذہن میں یارا تو ان کے ذہن میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ میری والدہ تو مسلمان نہیں ہے اب میں ان کے ساتھ کیسا معاملہ کروں کیا میں ان کے ساتھ وہ احسان کا معاملہ کروں یا میں ان کے ساتھ کوئی صحیح طرح سے بات نہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اس بات کا جواب دیا ہے کہ اللہ تمہیں ہر طرح کے کافروں سے اچھے سلوک اسے معنی نہیں کرتا مومن کا کردار مومن کا اخلاق تو ہر کسی کے ساتھ بہترین ہونا چاہیے ہاں جو تمہارے ساتھ جنگ کریں جو تمہارے ساتھ دشمنی رکھیں جیسے اہل مکہ جنہوں نے تمہیں مکہ سے نکالا یا تمہیں نکالنے میں جنہوں نے مدد کی یا جن کی تمہارے ساتھ جنگ ہے پھر ایسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور محبت کرنا اور ان کے ساتھ محبت کے تعلقات استوار رکھنا اس سے اللہ تعالیٰ منہ کرتا ہے یا ایہو اللہ دینا آمنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اذا جب جا اکم آئیں تمہارے پاس المؤمناتو ایمان والی عورتیں مہاجراتن حجرت کرنے والی فمتہنو ہنہ تو امتہان کا مطلب کیا ہوتا ہے امتہان لے لینا ٹیسٹ کر لینا آزمال لینا فیلمر ہے فمتہنو آزمالو ہنہ ان کو اللہ وعلم اللہ تو خوب جاننے والا ہے بی ایمان ہیم ان کے ایمان کو اللہ اپنے لئے نہیں کہہ رہا کہ ان کا ٹیسٹ لے لو اللہ کو تو پتا ہے کہ ان کا ایمان سچا ہے یا جھوٹا ہے تمہیں یہ جاننے کی ضرورت ہے فائن علم تمو ہوں پھر اگر تم جان لو ان کو مؤمنات ان کے وہ مومن ہیں فلا ترجعو ہنہ تو نہ لٹاؤ ان کو الالکفار کافروں کی طرف لا ہنہ نہیں ہیں وہ عورتیں ہنہ کا مطلب ہوتا ہے یہ ہم کی مونس ہے ہم ہوتا ہے وہ سب جیسے ایک کے لئے ہوتا ہے ہوں دو کے لئے ہما سب کے لئے ہم اور مونس کے لئے ہا دو کے لئے ہما اور سب کے لئے ہنہ ہوں ہما ہم ہا ہما ہنہ یہ پروناؤنز ہیں ٹھیک ہے تھرڈ پرسن کے لئے غائب کے لئے پروناؤنز ہیں ضمیر متصل جیسا کہ میں نے آپ کو بھیجا بھی تھا ایک آڈیو میں نے یوٹیوب پہ ڈالی تھی لا ہنہ نہیں ہیں وہ عورتیں ہل اللہم حلال ان کے لئے چن کے لئے کفار کے لئے اب وہ جو مسلمان ہو گئی ہیں وہ ان کافروں کے لئے اب حلال نہیں ہیں انہیں کافروں کے پاس مت لٹاؤ ولا ہم اور نہ وہ وہ کون وہ کافر یا ہلونہ حلال ہوں گے لا ہنہ ان عورتوں کے لئے اب ان کے ساتھ ان کا وہ رشتہ نہیں رہا وہ کافر بھی ان عورتوں کے لئے حلال نہیں ہیں اور یہ ان کے لئے حلال نہیں ہیں وَآَا تُوْ هُمْ اور تُمْ دے دو ان کو ان کو ان عورتوں کے ان کافر شوہروں کو کیا مَا آنفَقُوْ جو انہوں نے خرش کیا ہے یعنی جو انہوں نے ان کو حق مہر دیا وہ ہے تم وہ ان کو واپس کر دو اور ان عورتوں کو اب یہاں مدینہ میں رہنے دو وَلَا جُنَاحَ اور نہیں ہے کوئی گناہ عورتوں کے حقوق دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنے پروٹیکشن کیا عورتوں کی کہ وہ جن شوہروں کو چھوڑ کے آئی ہیں انہوں نے جو ان کو حق مہر دیئے تھے وہ بھی ان کو لٹاؤ اور پھر خود ان سے نکاح کرو تو ان کو نیسیرے سے پھر مہر دے کے ان سے نکاح کر لو وَلَا تُمْ سِكُو اور نا تُمْ روکے رکھو بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ بِعِسَمِ اِسْمَتْ کَوَافِرِ کافر کافروں کی نا روکے رکھو کافر عورتوں کی اسمت کو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی عورت ہے اور وہ کافر ہے اس کا شوہر مسلمان ہے تو اس کافر بیوی کسی کی اگر کافر ہے تو اب وہ بھی اپنے پاس اس کو نہیں رکھ سکتا وَلَا تُمْ سِكُو اور نا تُمْ روکے رکھو بِعِسَمِ الْكَوَافِرِ کافر عورتوں کی اسمت کو یعنی جو عورتیں تمہاری بیویاں ہیں اور وہ کافر ہیں اب تم ان کو نہیں رکھ سکتے اپنے پاس وَسْعَلُو اور تم مانگ لو مَا اَنفَقْ تُم جو تم نے خرچ کیا ہے اب تم کو کہ میں نے بھی اس عورت کو مہر دیا ہوا ہے میں اب کیا کروں کہاں سے لوں تم اس کا مطالبہ کر لو وَلْ يَسْعَلُو اور چاہیے کہ وہ کافر بھی مانگ لیں جن کافروں کی بیویاں مسلمان ہو کے تمہارے پاس آگئی ہیں انہیں بھی چاہیے وہ بھی مانگ لیں مَا اَنفَقْ تُمْ جو انہوں نے خرچ کیا ہے دھالکم یہ بات حکم اللہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے یحکمو وہ فیصلہ کرتا ہے بَيْنَكُمْ تُمْحَارِ درمیان وَاللَّهُ اور اللہ تعالیٰ عَلِيمٌ حَكِيمٌ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے یہ مسائل ہیں یہاں پہ ان آیات میں خواتین کے بارے میں وہ والے مسائل ہیں جو آپ کو سمجھ تب آئیں گے جب یہ پچھلی تھوڑی سی اس کی ہسٹری میں آپ کو بتاؤں گی سلحہ حدیبیہ ہوئی چھے ہجری میں یہ قرآن ہمیں تب ہی سمجھ آتا ہے جب ہم وہ اس دور کی ہسٹری بھی اپنے ذہن میں رکھیں جیسے مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال گزارے ان تیرہ سالوں میں جو قرآن نازل ہوا ہے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کے تیرہ سالوں کو ہمیں پڑھنا چاہیے اور جو مدنی صورتیں ہیں دس سال آپ نے مدینہ میں گزارے آپ کی مدنی زندگی کے دس سالوں کی پوری تاریخ اگر ہمارے سامنے ہوگی تو ہمیں وہ سمجھ آئے گا اچھی طرح سے اچھا جی یہ کسی نے میسیج کیا ہے کہ سکرین شو نہیں ہو رہی کیا کسی کو بھی نہیں ہو رہی یا کسی ایک کو نہیں ہو رہی یہ مجھے میسیج کر کے بتائیں باقی لوگوں کو سکرین شو ہو رہی ہے تو سلحہ حدیبیہ چھے ہجری میں ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے آتے ہی اگلے سالی دو ہجری میں جنگیں بدر ہوئی تین میں اہد ہوئی پانچ میں خندک ہوئی یہ تین پانچ سالوں میں تین بڑی بڑی جنگیں ہو چکی تھی تو پانچ سال مسلمانوں کو ہو گئے تھے اللہ کا گھر چھوڑے مکہ چھوڑے اپنے گھر چھوڑے وہ جہاں پہ انہوں نے اپنی بچپن گزارے تھے جوانیاں گزاری تھیں اپنا ظاہر ہے ہر شخص کو اپنا گھر یاد آتا ہے مکہ ہر کسی کو یاد آتا تھا مکہ میں اللہ کا گھر بھی ہے تو سب یاد کرتے تھے مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ جیسے وہ عمرہ کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ نبی کے خواب چمٹے نہیں ہوا کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا ہجری میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرے کی نیت سے مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوئے چودہ سو تھے یا سولہ سو تھے آپ کے ساتھ مسلمان اب ظاہر ہے مکہ جانا شیر کے موں میں ہاتھ دینے والی بات تھی جو منافق لوگ تھے انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے نہیں ہمیں تو کام بہت ہیں ہمارے لیے بھی دعا کر دینا پس ہم نہیں جا سکتے جو سچے مسلمان تھے وہ سب آپ کے ساتھ تھے مکہ کی قریب پہنچے تو اہل مکہ نے ان کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا انہوں نے کہا آپ مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیبیہ کے مقام پہ ہدیبیہ کوئے کا نام ہے اب تو وہاں پہ ہدیبیہ شہر ہے ایک تو آپ نے وہاں پہ پڑاو ڈال لیا اور بادچیت ان کے ساتھ شروع ہو گئی حضرت عثمان کو بھیجا ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ شہید کر دیے گئے ہیں تو وہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان کا بدلہ لینے کے لیے صحابہ سے بیعت لی جو بیعت رزمان کہلاتی ہے ان لوگوں کو بیعت اس شجرہ اصحاب اس شجرہ کہا جاتا ہے ایک درخت کے نیچے آپ نے ان کے ان سے بیعت لی تھی کہ ہم حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لے کے جائیں یہاں سے ایک اور بات کی پتا چلتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبیوں کو بھی علم غیب نہیں ہوتا جتنی غیب کی باتیں اللہ ان کو بتائیں بس اتنا ہی ان کے پاس غیب کی بات ہوتی ہے ہر غیب کی خبر ان کے پاس نہیں ہوتی ورنہ آپ تو بتا دیتے کہ بھئی یہ مشہور ہو گئی یہ بات حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا آپ نے جی سب سے اہد لیا بہرحال انہوں نے پھر حضرت عثمان کو چھوڑ دیا حضرت عثمان واپس آگئے اور ادھر سے سہیل بن عمر آئے ان کی طرف سے اور ادھر سے مسلمانوں نے بیٹھ کی وہاں پہ ایک معاہدہ کیا جو سلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے وہاں پہ ایک سلح ہو گئی کچھ شرائط اس کی لکھی گئیں کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اس سال عمرہ نہیں کریں گے اگلے سال آئیں گے اور قریش ان کے لیے خالی کر دیں گے شہر تین دن مسلمان رہیں گے آئندہ دس سال کے لیے جنگ نہیں ہوگی اور ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکہ سے بھاگ کر مدینہ آئے گا تو مسلمان اسے واپس کرنے کے پاباند ہوں گے لیکن اگر مدینہ سے کوئی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر واپس مکہ آئے گا تو قریش اسے واپس نہیں کریں گے اس معاہدے کے بعد کچھ مسلمان خواتین مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آئیں یعنی وہ مسلمان ہو گئیں اور وہ مدینہ آئیں تو قریش کی طرف سے مطالبہ آیا کہ انہیں واپس کر دیا جائے کیونکہ صلحہ دیبیہ میں ہم نے یہ شرط لکھی تھی کہ کوئی بھی شخص جو آئے گا مکہ مدینہ تو اس کو واپس کیا جائے گا اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معاہدے کے متعلقات معاہدے میں جو شک تھی اس میں رجال کا لفظ تھا وہ مردوں کے متعلق تھی اس میں عورتوں کا ذکر نہیں ہے وہ رجال کا لفظ دیکھ لیں بس بعض وقت کو یہ ایک چھوٹی سی بات ہی انسان کے حق میں آ جاتی ہے تو آپ نے فرمایا کہ خواتین کو واپس نہیں کیا جائے اس کے بعد مکہ سے پھر اور کچھ خواتین بھی آنا شروع ہو گئیں جب انہیں پتا چلا کہ مسلمانوں اور عورتوں کو واپس نہیں کیا جاتا تو ایسی جو مہاجر خواتین تھی ان کے بارے میں تحقیق کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی کیونکہ خدشہ تھا کہ ہجرت کے نام پہ ہو سبتا ہے کچھ مشرک عورتیں بھی جاسوسی کے لیے مکہ سے مدینہ آ کر آباد نہ ہو جائیں اور ان کی وجہ سے مسلمانوں کو کوئی نقصان نہ پہنچیں پھر ان میں کچھ ایسی شادی شدہ خواتین بھی تھیں جو اپنے مشرک شوہروں کو چھوڑ کے آئے تھیں ان کے بارے میں بھی یہ سوال اپنی جگہ تھا کہ کیا وہ مسلمان ہونے کے بعد بھی مشرک شوہروں کی بیویاں ہیں کہ نہیں ہیں اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ ان سوالوں کا جواب دیتی یہ بھی ایک سوال تھا کہ یہ عورتیں جو آئیں ہیں اب کیا کوئی مسلمان ان سے نکاح کر سکتا ہے یعنی تو اگلی جو یہ اب جو ایک آیت میں نے پڑھی ہے اور اس سے بھی اگلی آیت ان آیات میں ان مسائل سے متعلق تمام ہدایات دی گئی ہیں اور پھر اسے اگلی آیت میں مسلمان خواتین کی بیعت کا ذکر ہے تو اب اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بہت بہتر طور پر سمجھ آئے گی میں دوبارہ سے یہ آیت پڑھتی ہوں یہاں سے یا ایہ اللہ دین آمان اے ایمان والو اذا جا اکم المومن آتو جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں مہاجی رات ان حجرت کر کے مکہ سے حجرت کر کے اب جو مومن عورتیں آ رہی ہیں فم تہنو ہنہ تم ان کے ایمان کا ٹیسٹ کر لیا کرو کہ واقعی وہ مسلمان ہو کے آئی ہیں یا کوئی جشوسی کرنے آئی ہیں اللہ تو ان کا ایمان کو جانتا ہے اللہ کو تو پتا ہے تم اپنے معاملات کے حوالے سے ان کا امتحان آزمائش کر لیا کرو فَإِنْ عَلِمْتُمُوْهُنَّ مُومِنَاتِن پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ عورتیں مومن ہیں فَلَا تَرْجِعُوْهُنَا اب انہیں کافروں کی طرف واپس نہ بھیجو کیونکہ لَا هُنَّا حِلُّلَّهُمْ نَا وہ عورتیں حلال ہیں ان کے لیے یعنی کافروں کے لیے وَلَا هُمْ اور نَا وہ کون؟ وہ کافر یا ہِلُّونَ حلال ہیں لَا هُنَّا ان عورتوں کے لیے اب یہ ایک دوسرے کے لیے حلال نہیں رہے ہاں اب یہ ہوگا کہ وہ جو شوہر تھے ان کے وہ کہتے ہوں گے کہ بھئی ہم نے تو ان کو مال دیا ہو ہے اب یہ چھوڑ کے چلی گئی ہیں ہمیں تو فرمایا وَآتُوْهُمْ اور تم دے دو ان کو مَا آنفَقُوْ جو انہوں نے خرچ کیا ہے یعنی جو انہوں نے ان عورتوں کو مہر دیا ہو ہے وَلَا جُنَا حَلَيْكُمْ اگلے سوال کا جواب بھی ہے اور نہیں ہے تم پر گناہ انتن کی ہو ہنہ کہ تم نکاح کر لو ان یہ کہ تن کی ہو تم نکاح کر لو ہنہ ان عورتوں سے اِذَا جَبْ آتَئِ تُمُوْ نَا دے دو تم ان کو اجورہ ہنہ آجر ان کی جمع مہر اب ان عورتوں سے تم نکاح کر سکتے ہو لیکن نئے سیرے سے تم ان کو حق مہر دوگے اور ان کے پچھلے شوہر جو ہیں ان کو بھی ان کی رقم واپس کروگے وَلَا تُمْسِكُوْ بِعِسَّ مِلْكَ وَافِر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص تو مسلمان ہے مدینہ میں رہتا ہے بی بی اس کی مسلمان نہیں ہوئی وہ بھی کافر ہے وہ کیا کرے اب وہ بھی اسے چھوڑے گی اور نہ تم پکڑے رکھو روکے رکھو وِعِسَّ مِلْكَ وَافِر کافر عورتوں کی اسمت کو یعنی کافر عورتوں کو اپنے نگاہ میں نہ رکھو وَسْعَلُوْ اب تمہیں یہ ہوگا کہ ہم نے تو ان کو اتنے مہر دیئے ہوئے ہیں اب یہ واپس کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہم کس سے وہ لیں وَسْعَلُوْ اور تم مانگ لو مام فقط تم جو تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو لیکن تمہارے مانگنے سے کوئی دے گا کب وہ عورتیں اگر تم نے ان کو چھوڑ دیا وہ چلی گئیں مکہ چلی گئیں کافروں کے پاس چلی گئیں کسی اور سے شادی کر لی اب جس سے شادی کی ہے وہ اس کے پچھلا حق مہر واپس کرے گا نہیں کرے گا اس کا بھی حق اللہ تعالیٰ نے اگلی آیات میں پھر جا کے بتایا ہے کہ تم پھر کہاں سے وہ اپنا پورا کرو جو مالِ غنیمت آئے گا اس میں سے ان لوگوں کو جو انہوں نے ان عورتوں کو دے رکھا ہے ان کو لٹھا دو اس مالِ غنیمت میں سے وَسْعَلُوْ اور مانگ لو مَا عَنفَقْتُمْ جو تم نے خرچ کیا ہے وَلْ يَسْعَلُوْ اور چاہیے کہ وہ بھی مانگ لے مَا عَنفَقْتُمْ جو انہوں نے خرچ کیا ہے ذَلِكُمْ حُکْمُ اللَّهِ یہ حکم ہے اللہ کا يَحْقُمُ بَيْنَهُمْ وہ حکم دیتا ہے تمہیں یا وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ اللہ خوب علیم بھی ہے اور وہ حکمت والا بھی ہے اسے پتا ہے ہر بات کا اب اگلی آیت میں وہ بھی اسی کا کنٹینیشن ہے وہی مسائل چل رہے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ اور اگر چلی جائے تم سے فوت ہونا کیا ہوتا ہے کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے نا ہم سے تو فاتَكُمْ اور اگر چلی جائے تم سے شَيُنْ کوئی چیز مِنْ عَزْوَاجِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے اور اگر چلی جائے تم سے وَإِن فَاتَكُمْ شَيُنْ کوئی چیز مِنْ عَزْوَاجِكُمْ تمہاری بیویوں میں سے وہ چیز کیا ہے مہر میں سے یعنی اگر تمہاری بیویوں کے مہر میں سے کچھ چلا جائے تم سے الالکفاری کافروں کی طرف ایک بیوی جس کو آپ نے دھیروں حق مہر دیا ہے اب وہ بیوی کافر ہے آپ نے اسے چھوڑا ہے وہ اب کافروں کے پاس چلی گئی سارا مال بھی لے گئی ساتھ تو آپ کیا کروگے پیچھی آیت میں تو کہا نا کہ تم ان سے مانگ لو لیکن کوئی کیوں دے گا پھر تمہیں کہاں سے ملے وہ تمہارا جو نقصان ہو گیا ہے وہ نقصان تم کیسے پورا کرو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا حل بتا دیا ہے فَآَا قَبْتُمْ پھر تم بدلہ حاصل کر لو فَآَتُ الَّذِينَا پھر تم دے دو ان لوگوں کو زہبت کہ چلی گئی ہیں ازواج ہم بیویاں ان کی یعنی فرض کر لو کہ ایک مسلمان مرد حجرت کر کے مدینہ آیا اس کی بیوی کافر تھی وہ مکہ چلی گئی یا مکہ ہی میں رہ گئی بعد میں اس مسلمان نے اس خاتون کو کہا کہ میرا تمہارا تعلق اب تک تو تھا لیکن اب اس سائد کی روح سے وہ تعلق ختم ہو گیا ہے لہٰذا وہ جو تمہیں میں نے اتنا محر دے رکھا تھا وہ تم مجھے لوٹا دو اب اگر اس عورت نے محر کی رقم واپس نہیں کی اس مسئلے کا کیا حل کیا جائے گا تو اللہ نے یہاں اس مسئلے کا حل بتایا ہے کہ ایسی صورت میں تمہیں کیا کرنا ہے فآہ کب تم پھر جب تمہیں موقع ہاتھ آ جائے پھر جب تم بدلہ لے لو یعنی کوئی ایسا جنگ کے بعد ایسی صورتحال آئے کہ اب تم نے بہت سا مال غنیمت تمہارے پاس آیا ہے پھر فآہ تللذین ہم مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم دے دو ادا کر دو اللذین ان لوگوں کو زہبت ازباج ہوں کہ چلی گئی ہیں ان کی بیویاں کتنا دینا ہے ان کو مثلہ ماں انفہ کو اتنی ہی رقم جتنی انہوں نے خرچ کی ہے اب یہاں پہ بھی ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اتنی ہی رقم بتائیں جتنی انہوں نے عورتوں کو حق مہد دی ہوئی تھی تو یہ اسٹیٹ کی اب ذمہ داری ہے کہ وہ ان مردوں کو وہ رقم اس میں سے بیت المال میں سے یا مال غنیمت میں سے دیں گے یعنی کسی جنگ سے تمہیں جو مال غنیمت ملا تو اس میں سے ان لوگوں کی تلافی کے طور پہ تم کچھ مال دے دو جن کی بیویاں ایمان نہ لانے کی وجہ سے ان کی سوجیت میں نہیں رہی اور وہ انہیں مہر کی رقم بھی لٹانے کو تیار نہیں ہے تاکہ اس رقم سے مہر ادا کر کے وہ لوگ اور شادی کر لیں مکہ سے حجت کر کے جو عورتیں آئی ہیں ان سے نکاح کر لیں جن کے مشرق خامد مکہ میں رہ گئے ہیں تو ان عورتوں کو بھی تو حکم ہے نا پچھلی آئیت میں کہ ان کو بھی مہر نائے سرے سے دے کے بے شک ہو سکتا ہے یہ اپنے کافر شوہروں سے انہوں نے حق مہر لیے ہوں ہو سکتا کیا رقیناً لیے ہیں اور وہ استعمال بھی کر چکی ہیں اب ان شوہروں کو تو چھوڑنا پڑے گا اب ان شوہروں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ ان کو نائے سرے سے مہر ادا کر کے ان سے نکاح کر لیں کیسے اسلام کے انصاف پر مبنی احکامات ہیں بتق اللہ اور اللہ سے ڈرتے رو اللہ سے ڈرنا یہاں پہ اس لیے بھی ہے کہ جن لوگوں نے جتنا حق مہر دیا وہ اتنا ہی مانگیں یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اگر سو درم دیا تو وہ کہیں میں نے ہزار درم دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ مالِ غنیمت میں سے ہمیں ادائیگی تو ہو جانی ہے تو اللہ سے بھی ڈرتے رو اللہ دی وہ جو انتم ہوتم بھی اس پر مومنون ایمان لانے والے جس اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اس اللہ سے ڈرتے رہو یا ایہ النبی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا جا اکا المؤمنات جب آئیں آپ کے پاس جا اکا آئیں کا آپ کے پاس المؤمنات مومن عورت میں یبایئنکہ کہ وہ بیعت کریں آپ سے علا اس بات پر ان یہ کہ لا یشرکنا وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی شیعہ کسی بھی چیز کو ولا یسرکنا اور نہ وہ چوری کریں گی سارک چوری کرنے والے کو کہتے ہیں سورہ نور میں آتے ہیں سورہ نور میں یا شاید کسی اور سور میں السارک و سارک چور اور چور نہیں چاہے چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو ان کے ہاتھ کاٹ دو یہاں پہ وہی لفظ ہے ولا یسرکنا اور نہ وہ چوری کریں گی دو باتیں ہوں گی کن باتوں پہ بیعت لی جارے ہی عورتوں سے ولا یا زنینہ اور نہ وہ زنا کریں گی ولا یا قتلنا اور نہ وہ قتل کریں گی اولادہنہ اپنی اولاد کو اب یہاں دیکھیں کہ مونس کا سیغہ ہر جگہ یا زنینہ یا قتلنا اولادہنہ اپنی اولاد کو ولا یاتینہ اور نہ وہ لائیں گی بی بختانن کوئی بختان یا افتارینہو کہ وہ گھڑ رہی ہوں اس کو بینا ایدی ہنہ اپنے ہاتھوں وارجولی ہنہ اور اپنے پاؤں کے درمیان محافرتن ہے یہ ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گھڑنا مطلب یہ ہے کہ کوئی کسی پہ وہ بختان نہیں لگائیں گی کسی پہ وہ بدکاری کا الزام نہیں لگائیں گی ولا یاسینہ کا اور نہ وہ نہ فرمانی کریں گی کا آپ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فی معروفن کسی نیک کام میں جب ان ساری چیزوں پہ وہ آپ سے بیعت کرنے کے لئے آئیں تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فَبَعِيْهُنَّا فَبَعِيْهُنَّا تو آپ ان سے بیعت لے لیں وَسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَا اور آپ بخشش طلب کریں لَهُنَّ اللَّهَا ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے ان سے بیعت بھی لے لیں اور ان کے لئے اللہ سے مغفرت بھی مانگیں ان اللہ غفور ورحیم بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بہت رحم کرنے والا احادیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بیعت لیں ہیں ایک تو مدینہ حجرت کرنے سے پہلے بیعت اقبہ اولہ لی آپ نے پھر صلحہ دیبیہ کے موقع پہ صحابہ شجرہ سے ان سے اپنے صحابہ سے درخت کے نیچے آپ نے بیعت لی مردوں سے جو بیعت لی جاتی ہے ان کا ہمیں کہیں بھی قرآن میں مضمون نہیں ملتا کہ کیا الفاظ تھے بیعت کے جو آپ نے لیے جیسے حضرت عثمان کے لئے بھی آپ نے جو بیعت لی اس کے ہمیں اس کا مطن نہیں ملتا قرآن میں کہ کیا الفاظ تھے اس کی اسی طرح احادیث میں بیعت اقبہ اولہ بیعت اقبہ اقبہ ثانیا ان کے بھی ہمیں الفاظ قرآن میں نہیں ملتے ہاں البتہ احادیث میں بیعت اقبہ اولہ کا جو مضمون ملتا ہے وہ بھی خواتین کی اس بیعت کے مضمون سے ملتا جو بتا ہے اسی لیے بیعت اقبہ اولہ کو بیعت بیعت النساء بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بیعت اقبہ اولہ کے زمانے میں بیعت اقبہ اولہ کیا ہے جب مدینہ سے کچھ لوگ حج کرنے کے لیے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے رہے تھے ہجرت مدینہ سے پہلے کی بات ہے تو وہ جو لوگ تھے ایک اقبہ نامی گھاٹی میں چھپ کے آپ ان سے بیعت لیتے تھے پہلی والی جو بیعت تھی اس میں اسے بیعت اقبہ اولہ کہا جاتا ہے تو کیونکہ بیعت اقبہ اولہ کے زمانے تک مسلمان جو ہیں وہ ایک بقاعدہ جماعت کی شکل میں منظم نہیں ہوئے تھے اس لیے اس بیعت کے مضمون میں وہ جو جماعتی زندگی کا ڈسپلن ہے نا وہ ایسی کوئی شک موجود نہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہاں پہ عورتوں سے جس بیعت لینے کی بات کی جا رہی ہے وہ پورے کے پورے الفاظ یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں یعنی پورا مطن اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کر دیا کہ عورتوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن باتوں پہ بیعت لینے کا حکم دیا اور اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ عورتوں کی ہم یہ نہ سمجھیں کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں اگر کسی معاملے میں کچھ حقوق میں لگتا ہے جیسے عورتوں کو بعض اوقات لگتا ہے کیونکہ اللہ تو حکمت والا ہے اللہ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی کے حقوق اگر کم کیے ہیں کسی دوسری جگہ پہ اس کو زیادہ دے دیئے ہیں اب مردوں کے بارے میں کہیں آپ کو نہیں ملے گا قرآن میں کہ یہ الفاظ ہیں جو مردوں سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کا حکم دیا لیکن عورتوں سے جن جن باتوں پہ بیعت لیے وہ پورے کا پورا مطن قرآن پاک میں یہاں پہ بتا دیا گیا ہے اور وہ کیا چیزیں ہیں یہ ساری جو ہم نے پڑھی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ آپ کے پاس بیعت کے لئے آئیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اِذَا جَاَكَ الْمُمِنَاتُوا يُبَعِي نَكَا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں آپ کے پاس مومن عورتیں کہ وہ بیعت کریں آپ سے کن باتوں پہ نمبر ون اَلَا اَنْ لَا يُشْرِقْنَا یہ کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شرک نہیں ٹھرائیں گی نمبر دو وَلَا يَسْرِقْنَا وَلَا يَزْنِينَا اور نہ وہ چوری کریں گی اور نہ وہ زنا کریں گی وَلَا يَقْتُلْنَا اُولَادَهُنَّا اور نہ وہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی اولاد قتل اولاد کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں اولاد کو اس زمانے میں تو بیٹیوں کو ویسی زندہ در گھور بھی کر دیا جاتا تھا لیکن پری میچور بچے یا پہلے سے ہی بچے کو پیدا ہونے سے پہلے ہی مار دینا جیسے کہ قرآن میں ایک جگہ بھی اور بھی آتا ہے کہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرو بھوک کے در سے اللہ انہیں بھی رزق دیتا ہے تمہیں بھی رزق دیتا ہے تو اس بات پہ بھی عورتوں سے بیعت لی گئی کہ وہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور آگے ولا یعطینہ بھی بختانین اور وہ کسی پہ بختان نہیں لگائیں گی اس بختان لگانے میں بعض اوقات عورتیں اپنے شوہروں پہ بھی الزام لگا دیتے بعض اوقات مردوں پہ خامخواہ کے الزام کے اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے یہ بھی الزام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات بہت سار الزام ہو سکتے ہیں اس بات پہ بھی وہ بیعت کریں گی کہ وہ کسی پر کوئی بختان نہیں لگائیں گی اور پھر ولا یعطینہ غفی معروفی اور نہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی نیک کام میں نافرمانی نہیں کریں گی ان باتوں پہ جب عورتیں آپ سے بیعت کرنے آئیں فبائی ہمنا تو آپ ان سے بیعت لے لیں اور ان کے لئے بخشش بھی طلب کرتے رہیں بشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا یا ایہو اللہزین آمنو اے ایمان والو لا تتولو قومن نہ تم دوستی رکھو اس قوم سے غضب اللہ علیہم کہ نراز ہوا اللہ ان سے اب دیکھیں صورت کا آغاز بھی ہوا تھا اسی بات سے کہ دوستی نہ رکھو غیر مسلموں سے کافروں سے اور صورت کا اختتام بھی ہو رہا ہے ویسے ہی الفاظ سے یہاں پہ بات ہو رہی ہے یہود کی غضب اللہ علیہم کیونکہ اللہ نراز کن سے ہوا ہے اللہ کا غضب کن پہ ہوا ہے وہ یہود کی بات ہے شروع میں یا ایہو اللہزین آمنو لا تتخیزو ادووی وادووکم اولی یا کہہ کے کیا ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناو قریش مکہ کی بات تھی قد یائسو من الاخرات یقینہ وہ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے کما جیسا کہ یائسل کفارو مایوس ہو گئے ہیں کافر من اصحاب القبور قبر والوں سے قبر والوں سے مایوس ہونے کے مفہوم یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کفار اپنی نجات سے مایوس ہیں یعنی کہ وہ قفار جو قبروں میں پڑے ہیں اب وہ مایوس ہیں کہ ان کی کبھی نجات ہو سکتی ہے مرنے کے بعد کافر پر تمام باتیں کھل جاتی ہیں اور وہ سب کچھ دیکھ لیتا ہے اب انہیں کوئی سزا سے بچنے کا رستہ نظر نہیں آتا ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے کہ یہ لوگ آخرت سے ایسے مایوس ہیں جیسے کفار قبر والوں کے دوبارہ اٹھنے سے مایوس ہیں یہ بھی تو کہتے تھے جب مر جائیں گے ہماری ہجلیاں گل سار جائیں گی تو کون ہمیں اٹھائے گا تو یہ بھی مایوسی تھی یہ دونوں معنی اپنی جگہ پر درست ہیں چلیں جی ایک منٹ رہ گیا ہے جلدی سے ہم یہ دعا بھی دیکھ لیتے ہیں عزواللہ نشیطان الرجیم صلی اللہ الرحمن الرحیم صبح و شام کی دعاوں میں یہ بھی دعا ہے یہ صبح و شام تین تین دفعہ ہمیں مانگنی ہے فجر کے بعد اور اثر کے بعد اللہم اے اللہ آفنی مجھے آفیت دے فی بادنی میرے بدن میں اللہم اے اللہ آفنی مجھے آفیت دے فی سمعی میری سماعت میں اللہم اے اللہ آفنی مجھے آفیت دے فی بساری میری بسارت میں لا الہ الا انت نہیں ہے کوئی معبود مگر تو ہی حضرت عبد الرحمن بن ابی بکرہ سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے والد سے کہا کہ اببا جان آپ کو میں ہر روز صبح کے ٹائم اور شام کے ٹائم یہ دعا مانگتے ہوئے سنتا ہوں تو انہوں نے جواب دیا کہ بے شک میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا پس میں سنت پر عمل کرنے سے محبت کرتا ہوں تو اس سے پتا چلا کہ صبح و شام یہ دعا تین تین دفعہ مانگنا سنت سے ثابت ہے اور ویسے بھی انسان کو اپنی صحت کے لیے یہ دعا مانگنی چاہیے سماد کے لیے بسارت کے لیے اور بدن میں آفیت کے لیے سبحانک اللہم و بحمدکہ نشادون لا الہ الا انتا نستغفی روپا نستغفی روپا و نتا